نمسکار دوستو میں سجید کمار ایڈوانس ایکسل ٹریننگ سینٹر آئی پی ٹی ایکسل سکول سے آپ کا سواگت کرتا ہوں ہمارے اس ویڈیو ٹکٹوریل میں جہاں میں دوستو اس ویڈیو کی سریج میں ہم بات کریں گے اسکویل سرور اسکویل سرور کے بارے میں جو مایکروسوف کا اسکویل سرور ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اب اس کی جو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسکویل سرور آخر ہوتا کیا ہے وغیرہ 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 تھوڑی سی جو بیسک چیزیں ہیں اس پر ڈسکرس کر لیتے ہیں تو اسکویل سرور آپ کا یہاں گوگل پر سرچ کرتے ہیں اسکویل سرور ہوتا کیا ہے بیسکلی اسکویل سرور کا فل فارم ہوتا ہے سٹرکچر کیوڈی لائنگلی آخر یہ ہوتا کیا ہے تو چلی اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں بیسکلی آپ ایک لارج ڈیٹا بیس میں کام کرتا چاہتے ہیں آپ کے بات بہت سارا ڈیٹا بیس ہے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوکیشن کئی سارے پیسیز ہیں اس پر آپ کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے ہم جو ہے اپنا اسکویل سرور کا یوچ کرتے ہیں جی ہاں اسکویل سرور کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سٹرکچر کیوڈی لائنگلی جس کے بارے میں ہم جسے کی ایک کلائنٹ ہے ایک سرور ہے مطلب کی اسکویل سرور جو ہے میں بتا لی پا رہا ہوں اسکویل سرور جسے کی ایک ڈیٹا سنٹر ہوگا جہاں پہ آپ کا ڈیٹا سٹور ہوگا اس سے کئی سارے پیسیز کنیکٹ ہوں گے اور جو پیسی کنیکٹ ہوں گے وہ ڈیٹا کو لیں گے اور دیں گے سمپل سی بات اس کو سمجھ لیجئے تو اسکویل سرور کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو ڈاؤنلوڈ یہاں سے کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے کہ ایک نہیں دو چیز ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے پہلا آپ اسکویل سرور ڈاؤنلوڈ کریں گے دوسرا اسکویل سرور منزمنٹ سٹوڈیو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ایسے کو پیبل ہے اسکویل سرور لیکن اس کا ایکسپریش برجن ہے وہ فری ہے 6 منٹ تک تو فری ملنے 100% ملنا ہی ملنا ہے تو اسکویل سرور آپ کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ ایکسپریش برجن یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی چارجر دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد انسٹال کرنے کے بعد آپ کو اسکویل سرور منزمنٹ سٹوڈیو مل جاتا ہے اسکویل سرور منزمنٹ سٹوڈیو اسکویل سرور منزمنٹ سٹوڈیو کیا ہے اس کے بارے میں جا لیجائے بیسکلی یہ ایک جو ہے یہ آپ کا صرف ایک کلائنٹ ٹولز ہے جو کی آپ کو سرور کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے جیسے کی میں نے آپ کو بتایا اسکویل سرور ایک ہب ہوتا ہے سرور جو سرور ہب ہوتا ہے پی سی کئی سارے پی سیوکے ٹولز یا ایک پی سی سمجھ لیجی جہاں کے آپ کے ڈیٹا سٹوڈ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پی سی ڈیفرنٹ 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 ڈیوائیس ایج اس سے ڈیٹا کو لیتے ہیں اور اس پہ ڈیٹا دیتے ہیں تو یہ جو ہے صرف لینے اور دینے کام کرتا ہے بھیجتا ہے اور ڈیسیو کرتا ہے جیسے ایک سمجھ لیجیے نا آپ کا موائل تاور جو سنگنل لیتا ہے اور سنگنل دیتا ہے کہ اس کو موائلز کو انٹرنیٹس کو اسی طرح سے سمجھئے تو اب اسکویل سرور سٹوڈیو کو پیدا آپ کو سرور کو ڈانلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے سرور کو انسٹال کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں میں ویڈیو بنا چکا ہوں چینل پہ دیکھیں وہاں آپ کو مل جائے تو آپ کے یاد دکھیں گے اسکویل سرور میں کچھ ایسے ڈانلوڈ ملیں گے جس پہ آپ اسکویل سرور ملنے میں سٹوڈیو نہیں ملے گا تو اس کو آپ الگ سے ڈانلوڈ کر کے انسٹال کر لیں گے اور جیسے اوپن کریں گے آپ کو بولے گا کنیکٹ ٹو سرور کیونکہ جیسے بتایا کہ یہ ایک کلائن ٹول سرور ہونا چاہیے اب سرور دو چیز ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ سرور اسی پی سی میں ہو جیسے مال جی چھوٹے لوگ جو اسی لوگ ہے چھوٹے لوگ اسکویل سرور اسی طرح سے مال لیجی کہ اسکویل سرور آپ کے پاس نہیں ہے اسکویل سرور کے جگہ پہ آپ نے لوگ ہوسٹ بلا رہتا ہے تو یہاں پہ آپ سرور نیم دینا ہوگا نیم بیت پاس پات یہ پات کیا ہے پاس آپ کی کمپیوٹر نیم ہے یہاں آپ کمپیوٹر نیم دکھ سرور نیم نہیں دیا گیا سرور نیم لگا کنیک کر سکتے سرور نیم لگا لگا سکتے لیکن آپ سرور نیم دیا گیا تو آپ کو یہاں سے کسی پر کلک کریں گے تو یہاں کو براؤ فور مور دیکھے گا اور یہاں پہ آپ کے نسیس لائیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کئی cases میں ان کے سرور نیم اور اس کے سرور نیم بغیر نہیں پتا چلتا ہے تو اس کے لئے آپ services کو کلک کر جی اور services میں آپ کو دیکھ جائے گا کہ آپ کا سرور نیم آخر ہے کیا تو ڈالنے کا طریقہ دیں PC bit server name PC name bit server name اب یہاں پہ SQL server کے لئے S دبایا اور یہ را دیکھئے IPT دیکھ رہا ہے میرا server name IPT ہے میں اب اس کو یہاں سے connect کرتا ہوں اب میرا connect ہو گیا connect ہوتے ہی یہاں تو آپ کو object explore دیکھے گا مان لئے یہ object explore نہیں دیکھ رہا آیا تو view view میں جا کے یہاں سے effect کر کے لے سکتے ہو یہ آپ کا object explore details باقی اور چیز یہاں پہ دیکھ جائیں گے اس کے بارے باقی discuss کریں گے اب جیسے کہ یہاں پہ database click کریں گے تو دیکھ ایک ہوتا ہے server server database database کئی سارے ہو سکتے اور database کے اندر میں tools ہوتا ہے آپ system is server system میں کئی سارے action files it means database اور files کے اندر کئی سارے seeds ہے seeds it means tables data store ہوگی وہ آپ tables بے store ہوگی اور data store جو ہے آپ کیسے کریں گے اس کے لئے different different آپ کے front end ہوگا جیسے کہ Excel کی data کو upload کرنا چاہو direct file upload کر سکتے ہو یا form کی through upload کر سکتے ہو database different location سے آئے گا اس course میں منلی آپ کی بتائیں گے database میں کی run کریں اور run کر کے data filter calculated جو چاہیے کس کے لئے reports کے لئے اب reports کے لئے Excel پہ file کریں رکھیں کیونکہ large database ہے اس کو تو SQL پہ رکھنا پڑے اور direct پوری table کو Excel پہ نہیں لے سکتے جیسے table مال جیسے 30 لاکھ کا data ہے 30 لاکھ کی capacity Excel پہ تو ہے نہیں Excel پہ جو ویڈیو میں ہم اس کیونکہ بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کریں گے اور سب ہم آپ کو بتا دے کہ ہم اس منتھ میں تقریبا 5000 ویڈیوز اپلوڈ کرنے والے ہیں تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو میرے پوری کے پوری ویڈیوز مل جائیں اس کے اپ ڈیوز مل نئے ٹاپکس آپ کو ملنے کی امید ہے تو فرافرٹ چینل کو سسکرائب کریں میرے ساتھ لائیو آن لین کلاس دینا چاہتے ہیں انہیں کورس بھی آپ لے سکتے ہیں تو فرافرٹ لگنگ کیجئے میرے ویبسائیٹ ipt india ڈاٹ کم موسیقی